خواندگی اور تعلیم کے مسائل، ٹارگٹ کے حصول اور اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر حکومت خیبر پختنخواہ نے صوبے میں فروغ تعلیم کے لیے عظیم تر غیر رسمی تعلیم کے منصوبے کا عیادہ کیا اس مقصد کے لیے الیمنٹری اینڈ سیکنری ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا مقاصد اور منصوبہ بندی بہترین تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ادم توجہ اور جمعود کا شکار ہو گئے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فاؤنڈیشن اپنے قائم کردہ گلز کمیونٹی سکولوں کے اساتذہ کو چوبیس مہینوں کا اعزازیہ دینے سے کاثر رہا ایڈیوکیشن واؤچر سکیم بدانتظامی کا شکار ہوئی کمیونٹی سکولوں میں تدریسی مواد کا فقدان تھا منیٹرنگ کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے تمام پروگرام بری طرح متاثر ہوئے اس صورتحال میں متاثرین نے میڈیا پر واویلہ مچانا شروع کیا فاؤنڈیشن کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور میماران قوم اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر آنے لگے حالات کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت خیبر فختلقہ نے فاؤنڈیشن میں وسیع پیمانے پر اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا سال دو ہزار اکیس کو بجا طور پر فاؤنڈیشن میں تبدیلی کا سال کہا جا سکتا ہے اسی سال فاؤنڈیشن نے مختلف انقلابی اقدامات اٹھائے جس سے طلبہ کے معیار تعلیم، اساتذہ اور ملازمین کی مراحت میں نمائی فرق محسوس کیا جانے لگا کام کو منظم اور شفاف بنانے کے لیے زلعی پروگرام آفیسرز کی مہانہ میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا مہانہ ایکٹیویٹی پلین اور ریپورٹنگ کو بہتر بنایا گیا بکرے ہوئے طریقہ کار کو مطروب کر کے ایک منظم ڈیٹا منیجمنٹ سسٹم بنایا گیا جس میں گلز کمیونٹی سکولز اور دوسرے تعلیمی پروگرامات کے طلبہ اور اساتذہ کی مکمل پروفائلنگ کی گئی زلعی دفاتر اور پارٹنر سکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظام بنا کر ملازمین، اساتذہ اور طلبہ کی حاضریوں میں بہتری لائی گئی اس زمن میں باقاعدہ نان فارمل ای ایم آئی ایس کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے لیے ایٹا کے ذریعے ایکسپرٹ لیے گئے تاکہ سسٹینیبیلٹی کو یقینی بنایا جا سکے جی سی ایس کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹالائز کر کے ٹیچر کو بقیاجات کی مد میں سات سو تین تیس میلین روپے ادا کیے گئے اس کے علاوہ ووچر سکیم کے تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹالائز کر کے اور اس کی مکمل سکروٹنی کر کے دو سو تین میلین روپے ادا کیے گئے پچھلے بقیاجات کے ساتھ ساتھ کانسپٹ نوٹ پر نظرسانی کی گئی اور ووچر سکیم کو ختم کرتے ہوئے ایڈیوکیشن سپورٹ سکیم اور نیو سکول انیشیوٹیو کے نام سے دو نئے شفاف کمپیوٹرائز پروگرام متعارف کرائے گئے جس میں حاضری سے لے کر پیمنٹ تک کے نظام کو خودکار بنایا گیا اور اب تک ایڈیوکیشن سپورٹ سکیم میں پچاس اور انیسائی میں چوالی سکول کھولے جا چکے ہیں جہاں تقریباً دس ہزار بچے زیر تعلیم ہیں کام میں مزید جدت و شفافیت پیدا کرنے کے لیے سروس ٹکچر میں صلاحات لاتے ہوئے بہترین افرادکار کی ٹیم بنا کر تقریباً سو غیر ضروری پوسٹوں کو ختم کیا گیا پہلی دفعہ ملازمتی قوانین کا ڈراف بنایا گیا اور ملازمین کے لیے واضح جاب ڈسکرپشن ترتیب دی گئی ملازمین کی ترقی اور تنظری کو بہتر کار کردگی کے ساتھ منسلک کیا گیا پروگرامات کے انتظام کو شفاف اور جواب دے بنانے کو ہر سکیم کے لیے الگ الگ سکروٹنی کمیٹی اور دیگر ٹیکنیکل کمیٹیاں بنائی گئی جو وقتاً فوقتاً میٹنگ کر کے سکیم کو درپیش جملہ مسائل کا فوری حل ڈونٹی ہیں غربت اور سہولت سے دوری کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم سے محروم بچوں اور بچوں کے لیے فاؤنڈیشن نے منفرد اور انقلابی منصوبہ پوہا کا نئے تعلیمی سال سے باقاعدہ آغاز کیا اس پروگرام کے تحت کسی بھی وجہ سے تعلیم سے محروم بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیمی سہولیات مہیا کی جارہی ہیں لیکچرز، پریکٹیکلز اور ای لیب پر تندہی کے ساتھ کام جاری ہے اس کام کو منظم انداز میں سر انجام دینے کیلئے ماہرین کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور باقاعدہ ایڈوکیشن سٹوڈیو بنایا گیا ہے اس منصوبے کے تحت اب تک تقریباً آٹھ ہزار بچے ریجسٹر ہو چکے ہیں فاؤنڈیشن کے تمام سیکشن مثلاً فینانس، یومن ریسورس، لیٹیگیشن اور پروگرام سیکشنز کو واضح اور قابل حصول ٹارگٹ دیے گئے ہیں اساتیزہ اور فاؤنڈیشن کے سٹاف کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ٹریننگ پروگرامز منقد کیے گئے جس میں آفاق پاکستان کے اشتراک سے ٹیم بیلڈنگ اور آفیس ڈیکورم اور پوہا پر اساتیزہ اور مانیٹرنگ اسسسنٹ کی ٹریننگز، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ڈپلومہ اور زلوں کی سطح پر اساتیزہ کی ٹریننگ شامل ہیں نان فارمل ایڈوکیشن میں کمیونٹیز کا بڑا کردار ہوتا ہے اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر سوشل میڈیا کے مختلف فورمز کو منظم کیا گیا ایسے فورمز میں مؤثر انداز میں کام کرنے والے افراد اور اداروں کو ایمبیسیڈر بنا کر فاؤنڈیشن کے مقاصد کے حصول میں حصہ دار بنایا گیا اور ویلج ایڈوکیشن کمیٹی کی گائیڈ لائن کو حتمی شکل دے کر دوبارہ منظم کرنے کا کام شروع کیا گیا بہتری کے اس اٹھتے ہوئے گراف سے نہ صرف فاؤنڈیشن کے ملازمین اساتذہ طلباء حتیٰ کے متعلقہ کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوا بلکہ نان فارمل ایڈوکیشن کے حوالے سے عالمی اداروں نے بھی اپنے تعاون کے دروازے کھول دیئے وارڈ بینک کے تعاون سے صوبے کے چار زلوں میں مزید چار سو گلز کمیونٹی سکول کھولے گئے جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی یعنی جیکا یو ایس ایڈ اور ریلیف انٹرنیشنل کے تعاون سے میڈل ٹیک اور ایکسیلیریٹڈ لرننگ پروگرام شروع کیا گیا یو ایس کے تعاون سے عالمی مایاناز ادارے فرینکلن کووی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے فاؤنڈیشن کے ملازمین کو سال پر محیط لیڈرشپ ڈپلومہ کروایا گیا دوہزار تئیس کے آغاز تک فاؤنڈیشن نے نمائی کامیابیاں حاصل کی مثلا ایس ایف آفیشل ویب سائٹ کا قیام جی سی ایس آن لائن اٹینڈنس سسٹم ای ایس ایس ان ایس آئی آٹیفیشل بیس اٹینڈنس سسٹم اور ذلعی دفاتر میں خودکار حاضری کا نظام کیپی سپر ایپ مانیٹرنگ ایپ شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے فائنانس سافٹ ویر طلباء کی رہنمائی کیلئے پوہا این آفیشل یوٹیوب چینل تعلیمی آگہی کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا قیام منفرد انقلابی منصوبے پوہا الیم ایس پر نئے تعلیمی سال دوہزار تئیس چوبیس سے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا جا چکا ہے سال دوہزار تئیس فاؤنڈیشن کی کامیابیوں کے حصول کا سال ہے تمام تر مقرر کردہ اہداف کامیابی سے حاصل کیے جا رہے ہیں مستقبل کا لاعامل تیار ہو چکا ہے اور فاؤنڈیشن سٹاف صوبے کے محروم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہے نو مور آؤٹ آف سکول